میر حمزہ صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں پاکستان کے لیے آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیلے ہیں اور پاکستان سوپر لیگ سیزن ایٹ دوہزار تیس میں کچھ بدقسمت رہے ہیں آپ کراچی کنگ کی نمائندگی کرتے ہوئے بشار و ظلمی کے خلاف نیشن سٹیڈیوم کراچی میں پہلے ہی اوور میں محمد حریس کو ال بی ڈبلو کیا اور پھر اگلی گیند پر بابر آزم کی ڈرائیف پر گیند کو فیل کرتے ہوئے اپنا ہاتھ زخمی کروار بیٹھے میرے خیال یہ بابر آزم نہیں تھے بلکہ یہ سائم ایوب تھے نہیں سائم ایوب تو نونسٹرائی کرنٹر موجود تھے وہ رن آؤٹ ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد آپ پی ایسل سے باہر ہو گئے میرے رمضی صاحب غصہ نہیں آیا ہے کیا ضرورت تھی خامہ خائی میں ہاتھ ڈال دیا ہاتھ بھی تڑھا بیٹھے ٹورنمنٹ بھی چلا گیا آج ہی آیا بھئی بڑا ایک انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہوا میرے ساتھ جس طرح عباس نے کہا اور جو ایون جتنے بھی پاکستان کے پلیئرز جو پی ایسل کھیل رہے تھے سب زائرہ سب ٹریننگ کر کے آئے تھے اپنے آپ کو ریڈی کر کے آئے تھے میں بھی اسی طرح پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے اس کے لیے اپنے آپ کو منٹلی فوکس کر رہا تھا اور فیزیکلی ٹریننگ کر رہا تھا اور اتفاق سے جو پہلا آور ہوا اس میں میں نے ہار اس کو آؤڈ بھی کیا بالنگ بھی بڑی اچھی ہو جاتی بس ایک ابھی بھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ہارڈ ڈالنے کی کیا زہرت تھی لیکن آپ اگر کسی بھی کرکیٹر سے پوچھیں گے تو اس طرح اگر بولر بیک ڈرائیو لگتی ہے تو وہ انکونشیسلی بھی ہارڈ ڈالتے ہیں کہ تاکہ باؤنڈری نہ لگے اپنی ٹیم کے لیے اپنے لیے تو ویسی ہی میں نے ہارڈ ڈالا اس سے پہلے بھی میں کئی بار ہارڈ ڈال چکا ہوں لیکن کبھی فریکچر نہیں ہوا اس کو میں جو ایک انفورچنیٹ انسیڈنٹ کہوں گا بلکل اس کا نقصان یہ ہوا کہ میں ٹورنمنٹ سے باہر ہو گیا لیکن اگر آپ منٹلی اپنے دماغ میں یہ ڈاؤٹ لاؤ گے کہ اگر میں ہارڈ ڈالوں گا یا نہیں ڈالوں گا تو میرے خیال سے اس سے آپ کی کرکٹ خراب ہو جاتی ہے